شاداو ہان بھی سوچ رہا ہوگا کہ کیا میں مندر کا گھنٹا ہوں کہ جو بھی آتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے کیونکہ آئرلینڈ ہو انگلینڈ ہو نیوزیلینڈ کی ڈی ٹیم ہو زیڈ ٹیم ہو جو مرضی ہو شاداو ہان کو پھینٹا لگنا پرمنٹ ہے اور اس کو مار پڑتی ہی پڑتی ہے کبھی فل ٹاس کبھی شارڈ لیندھ بال کرتا ہے اور بس مار ہی کھاتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کا کام نہیں ہے پچھلا میچ جب وہ آئرلینڈ کے اگنسٹ کھیلا آخری می اس میں اس نے کھائے فیفٹی ٹو رنز اور کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا چار آورز کے اندر اس میچ کے اندر چار آور کروائے اور پچپن رنز کھا لیے بھائی کیا آپ کے پاس اور سپینر ختم ہو گئے ہیں ملک کے اندر کوئی اور سپینر کھلا لو بھائی اماد اسیم بھی اسی ویکٹ کے اوپر بالنگ کر رہا تھا اس نے کتنی اچھی بالنگ کی ہے وہ ویکٹ ٹو ویکٹ بال کر رہا ہے ٹائٹ لیندھ کے اوپر بال کر رہا ہے لیکن شاداو ہان جو ہے وہ باہر بال کر رہا ہے اور وہ ہی سے شارٹ بالنگ کر رہا ہے تو مار پڑ رہی ہے مار پڑ رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کس طرح کی بالنگ کر رہا ہے اور دماغ کو استعمال نہیں کر رہا پچھلے ورلڈ کپ سے لے کر ابھی تک ٹوٹلی آؤٹ آف ٹچ ہے کوئی پتہ نہیں کہ اسے کس طرح سے بالنگ کر رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بالنگ کروانا ہی بھول گیا وہ شاداو ہان جو شاداو ہان جب آیا تھا گوگلیز فلیپرز کرتا تھا وہ اب گوگلیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی جب دوزار س کولا میں ڈیبیو ہوا تھا انگلینڈ سوری جب یہ گیا تھا ویسٹن ڈیز کے اندر آؤٹ کیے تھے جب پی ایسل میں آؤٹ کیے تھے چیمپینز ٹرافی میں آؤٹ کیے تھے وہ والا شاداو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آرہا اس کی بالنگ نظر نہیں آرہی تو ہمارے پاس اور آپشنز ہیں ہم اور آپشنز عزمار سکتے ہیں ابرار احمد کو بینچ میں بٹھایا ہوا تھا میسٹری سپینر ہے انگلینڈ کی ٹیم جب پاکستان میں آ کر پھینٹا لگا رہی تھی ٹیسٹ می اور کیا سوچ کر شاداو ہم کو کھلا رہی ہو خدا کا واسطہ ہے پاکستان پر رحم کرو تھوڑا بہت اور اب شاداو ہم کو کم از کم اگلے دو میچز میں نہ کھلاو اور شاداو ہم کی جگہ پرابر چانس جو ہے ابرار احمد کو دو اور ابرار احمد اور عماد وسیم کی جو سپین جوڑی بنے گی ورلڈ کپ کے اندر وہ آپ کو جو ہے اچھا وہاں پر آغاز فرام کرے گی اور اچھی طرح سے بالنگ کر کے دے گی میڈل آورز میں ویکرز ملیں گی جو ہے مشکل ہوتا ہے میڈل پلے ہتم ہو جاتی ہے فیلڈنگ کھل جاتی ہے آتے ساتھ اس فینرز کو سکور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن شاداو ہم دوسری ٹیم کے لیے وہاں پر جب پریشر بنانا ہوتا ہے وہ پریشر نہیں بنا پاتے اور وہاں سے دوسری ٹیم جو ہے وہ آسانی سے رنز کر پاتی ہے ان میڈل آورز کے اندر جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے پچھلے والکاپ میں بھی بری طرح سے زلیل ہوا اور اب بھی بری طرح سے زلیل ہو رہا ہے تو اچھا یہی ہوگا کہ شاداو ہم کو جتنا جلدی ہو سک ٹیم سے سائیڈ لائن کیا جائے اور ابراد کو پلائنگ الیون کے اندر لائے جائے یقین ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لوگی ہوگی اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہو تو کمیل بوکس میں ضرور بتانا اللہ حافظ